مثلا ہمارے نبی جب روٹی کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے جب گوش کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے جب دودھ پیتے تھے تو گوش نہیں کھاتے تھے جب دودھ پیتے تھے تو روٹی نہیں کھاتے تھے جب دودھ پیتے تھے مشلی نہیں کھاتے تھے دو سالاں اکٹھیں نہیں کھاتے تھے دو سالاں کبھی زندگی بار نہیں کھائے ان کو تو خود نہیں پتا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا تو یہ مریزوں کو کیا بتائیں ساری زندگی میرے نبی نے چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا اللہ اکبر ساری زندگی فائبر سے بھرا ہوا تو وہ کسی نے پوچھا حضرت انس کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے زندگی پھر چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا تو ان کے شاگردوں نے پوچھا تو پھر آٹے کو کیسے صاف کرتے تھے کہ اس کو پیستے تھے پھر وہ پھونک مارتے تھے پھونکوں سے جو چھل کے اڑ گئے اڑ گئے باقی کوکونت کے روٹی بنائی جاتی تھی تو چلو ہم تو اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ایسی روٹی کھا سکیں لیکن ہم یہ بیکری تو چھوڑ سکتے ہیں میرے نبی نے زندگی پھر چھنو و آٹے کی روٹی نہیں کھای دو سالا نہیں جمع کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے دعوت کی عبداللہ نے کھانے کی عمر تشریف لائے پہلا لکمہ لیا چھوڑ دی بیٹا میں نہیں کھاتا کہا با جی کیا ہوا کہا یہ دو سالا نہیں کہا کیسے ایک ہی تو ہے گوشت بنایا کنیس میں گھی ڈالا ہوا ہے یہ الگ سالا نہیں گوشت الگ سالا نہیں اور اللہ کا نبی دو سالا کبھی نہیں کھاتے تھے عبداللہ بن عمر کے پاس ایک حکیم آیا کہا حضرت یہ آپ کی خدمت میں جوارش کہا بھئی یہ کس لی ہے کہا یہ حازم دار ہے تو وہ ہنس پڑے کا بیٹا چالیس سال ہو گئے میں نے پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا تو مجھے اس کی کیا ضرورت ہے یہ تو آج کے لوگ کھائیں جو بھوک سے بھی اوپر بڑھ کے کھاتے ہیں اور جن میں چھے دفعہ کھاتے ہیں ایک اور حدیث زیادہ آگئی سب سے بدترین برطن جسے انسان ہرتا ہے سب سے بدترین برطن جسے انسان ہرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے اے آدم کی اولاد تیری کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لکمیں کافی ہیں اسے بھر نہیں اور اگر توق چاہتا ہے کہ میں نے کھانا ہی ہے تو پھر تین حصے کر ایک غزہ کو دے ایک حصہ پانی کو دے اور ایک حصہ ہوا کو دے لانا اکل حتی نجعو بھوک نہ لگے مت کھانا وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعُ جب کھانا تو پیٹ بھر کے کبھی نہ کھانا اگر ہمارے عوام یہ شروع کر دیں تو آپ کی ڈاکٹری پر کہاں جائے وے لے بیٹھے مکھیہ مارو گے